جو گھر میں تھا وہ سب کچھ دے دیا سی تھی کی نیلا کر جو گھر میں تھا وہ سب کچھ دے دیا سی تھی کی نیلا کر رسول پاک سے دل میں محبت ہوتا ہے اب میں اس کے بعد تقریر کے لیے دعوت سخن دیتا ہوں عزیزہ مسررت صلی اللہ مہا کو کہ وہ آئے اور ہم تمام سامعین کے سامنے اپنے تقریر کو پیش کریں الحمدللہ الحمدللہ وقبا وسلام علی عبادہ اللہزین استفا اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تزوج عمرتا لیزی حالا نزد اللہ اللہ زلن ومن تزوجہا لیمالیہ لم نزد اللہ اللہ فقرن الاخرہ اوکم آقال علیہ الصلاة والسلام صدر محترم اور گنامی قدر سامنے کرام اس وقت میرا موضوع سکن ہمارے ملشرے کا و ناسور ہے جس نے زندگی کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے سیکروں ہزاروں گھنوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے اور کتنے ہی جذبات کو مسل کر رکھ دیا ہے یہ وہ بیماری ہے جسے آپ جہد کے نام سے یاد کرتے ہیں میں نے خطبہ کے بعد ایک عدیش شریف پڑی ہے اس میں حضور پورنور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکر اشار ہے کہ جو شخص عزت حاصل کرنے کے لئے شادی کرے گا تو ربیزو زلال اششت کو زلت کے سوا کچھ نہ دیں گے اور جو شخص مال کے لالت میں شادی کرے گا تو اور جو شخص مال کے لالت میں شادی کرے گا تو اس کو فقر و پاکار تک دستی کا سیوہ کچھ نصیب نہ ہوگا اسلام کے پاس بانو آج ہندوستان کے اندر و خاص طور سے ہمارے معاشرے میں جیز ایک احسانہ سرمن گیا ہے جو ایٹمی ہتھیار سے جیازہ خطرناک اور مولی تابیت ہوتا جا رہا ہے اس منحوس جیز کی بنیاد پر ہندوستانی معاشرے میں روز مر راہ خبارات کی رونہ کے زہر بن کر یہ سرکیاں چھپتی ہیں کہ بھلا شہر نے اپنے سسرال والوں سے اسکوٹر نہ ملنے پر اپنی نئی نویلی دلہن کو جلا دیا بھلا شخص نے مزید جیز کے مطالبہ پورا نہ کرنے پر بی بی کو موت کے گھاٹ اتار دیا عجب معجرہ ہے حضرات دیکھئے عجب معجرہ ہے حضرات دیکھئے داماد مانگتا ہے خیرات دیکھئے پیارے دوستو اخبارات کی یہ سرکیاں ابھی غیر کو مہی کے بارے میں نجر آتی تھی مگر افسوس ساتھ افسوس کہ رفتہ رفتہ ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر بھی جب بہا فیل چکی ہے آج اخبارات کے اندر جیج کے لیے میٹ چرنے والی کئی فاطمہ کئی رضیہ کئی شبنم کئی فرزانہ اسلامی شریعت کے نام لباؤں سے یقے رہی ہیں کاش ہماری اسلامی شریعت کتاب اور وجو کے بجائے عمل میں آ جاتی پیارے دوستو اور اسلام کے نوجوانوں عورت رب جل جلال کی جانت ستا کردہ ہوا سین توپہ ہے جس نے انسانی زندگی قرآن آئی بخشی اسی عورت کے ادم سے نظاروں میں خوبصورتی پیدا ہوئی اسی معصوم قلی نے حجت آدم رضی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے خوب و وحشت کو دور کیا مگر ان تمام باتوں کے باوزود ظلم و ستم کی تاریخ شاہد ہے کہ اس دارے پانی میں جبنے مزالی برپا ہوئے ہیں ان میں زیادہ ترسنفی نازو کی پر کیا گئے ہیں اس ویرام سمانے عورت کو جس نظر سے دیکھا ہے وہ نیہاں یتی قابلہ مضامت ہے تاریخ آلم ان دردنا کو آقیان سے بڑی پڑی ہے کبھی حضرت منیم کو دنیا والوں نے محتم کر کے جنگلوں کی خاک چھاننے پر مجھگور کیا تو کبھی نمرود نے اپنی بیٹی کو ہیمان لانے کی باداش میں آگ میں ڈالا تو کبھی عرب کے جائل معاشرے نے درکیوں کی پیدائش کو اس قدر منحوس تصویر کیا کہ ان کو پیدا ہوتے ہی سندہ درگور کر دیا جاتا تھا محترم عجرات آج وہ ماسون دوشنیاں پر جنگل مسلم کے پہار تو رہے جا رہے ہیں جبر تشدد کی خاردار جھاریاں ان کے رامے ہائلے آج وہ نورتوں کے ارمانوں کا کھن کیا جا رہا ہے قریب گھرانے کی بچوں پر خدا کی زمین اپنی حسط اور کشادکی کے باوجود تنگ ہو رہی ہے ساری دنیا پر یہ بات روز ایروشن کی طرح آیا ہے کہ جس گھر میں لڑکی جوانی کی دہلیج پر قدم رکھتی ہیں اسی وقت سے والدین کی نیرام ہو جاتی ہے زندگی کا ار ارلمہہ صاحب بند کر ڈسنے لگتا ہے ایک طرف لڑکی کورتیوی جوانی ہوتی ہے تو دوسری طرف جنسی بیریوں کورتیوی نگاہیں ہوتی ہے تو تیسری طرف جنسی بیریوں کورتیوی نگاہیں ہوتی ہے والدین اس گھلاپ کے پھول کو زہزانے کے لیے جب کسی لڑکے کی تالاش کرتے ہیں تو جیز کے مطالبات ان کے ارادوں کو وہیں مسمار کر دیتے ہیں ارے جیز کے ٹھکے دارو کان بول کر سنو لوں ذرا دیکھو سید الانبیاء تاجی دارے بٹا احمد مجتبہ مواند مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور لارلی بیٹی حجد فاتیمہ رضی اللہ عنہ کا اگر مسلون کے سنداز سوتا ہے کہ جس امپر جو چادر ہے اس میں زول پیمد لگے ہوئے ہیں اور بند رسول نے انہیں کے باہ وزور پیادہ پاشر خدا ہے دارے کررہ رضی اللہ عنہ کے گھر کی جانی براوانہ ہو رہی ہے اور جیز میں ایک بستر ایک چکی اور ایک تکیہ دو مٹکے پر مشتمل مختصر علی مرتضی کو پیش کیا جا رہا ہے آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا دوکٹر ہے ہمارا بیٹا انجر ہے ہمارا بیٹا پائی لیتا ہے ہمارا بیٹا گڑے جویتا ہے ہمارا بیٹا ٹیلیپون اپریٹر ہے ہمارا بیٹا ہمارا بیٹا سودی آرام رہتا ہے اس لئے جیز میں جھاٹ چاہیے اگر بیٹا پائی لیتا ہے ہم سب مل کر اس بات کا عید کریں کہ اس جہد جیسی معلوم رسم کو مٹا کر دم لیں گے کہ زنگے گران جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے ہم پھول بھی ہیں تلبار بھی ہیں باطل کو مٹا کر دم لیں گے